الحمدللہ والسلام والرسول اللہ و بعد آج ہم صحیح بخاری کے ایک حدیث دیکھیں گے جس میں روزے کا بہت بڑا فائدہ بیان ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اسی حدیث میں روزے کے عجر سے متعلق کچھ ایسی شرطیں بیان ہوئی ہیں جن کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں روزے کے حالت میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے ثواب کو متاثر کریں اور ایسی تمام چیزیں جن سے ہمارا ثواب متاثر ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کو مکروحات سوم کہا جاتا ہے انشاءاللہ آج ہم اسی حدیث پر بات کریں گے اور حدیث کے بعد مکروحات سوم پر بات کریں گے تو سلسفلہ حدیث دیکھتے ہیں سی بخاری کے حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے رابے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہیں معاف ہو جائیں گے اس حدیث میں روزے کا بہت بڑا فائدہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے پچھلے گناہیں معاف کر دیتا ہے لیکن ساتھ میں دو باتیں کہیں گے ایمانن وحتسابن ایمانن کا بہت سارا مطلب شارنین نے بتایا ہے لیکن ان میں سے ایک ہے جو ابن عجر عملہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے پر جو ثواب رکھا ہے اور جو وعدہ رکھا ہے اس کی تصدیق کے ساتھ یعنی آدمی روزہ رکھے تو اس کے اندر یقین ہو اور اعتقاد ہو کہ اس کے پیچھے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس روزے پر واقعی وہ ثواب ہے اور آگے ہے احتسابن اس کا بھی بہت سارا مفہوم ہے لیکن ابن عجر عملہ نے ایک معنی نکل کیا ہے کہ اے طلبن للعجر یعنی عجر کو طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے تو ایمان اور احتساب یعنی جو عجر ہے اس کی تصدیق کے ساتھ اور جو عجر ملنے والا ہے اس کے طلب کے ساتھ اگر کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پیچھلے گناہیں معاف ہو جائیں گے تو یہ جو دو چیزیں ہیں ایک ایمان یعنی جو عجر کا وعدہ ہے اس کی تصدیق اور دوسرا احتساب یعنی عجر کی امید ان دونوں چیزوں سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ ایک روزے دار کو اپنی روزے کے عجر کے بارے میں بہت سنجیدہ ہونا چاہیے بہت فکر مند ہونا چاہیے اور اسے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے روزے کے عجر اور ثواب کو متاثر کرتا ہو اور اس کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روزے کے مکروحات کیا ہوتی ہیں تو آئیہ ہم مکروحاتی روزہ مکروحاتی سوہن پر بات کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس اسلحے میں اگر آپ کتابیں پڑھیں مقالات پڑھیں لوگوں کے بیانات سنیں تو لوگ ایک طرف سے ایک فہرز بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں گناتے جاتے ہیں کہ روزے کے حالت میں یہ مکروح ہے یہ مکروح ہے یہ مکروح ہے جتنے لوگیں جتنی طرح کی باتیں سناتے جاتے ہیں اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ نہیں پاتی یاد نہیں رہ جاتی کہ کون کون سے چیزیں مکروح ہیں اس لئے میں اس طرح سے ہٹ کر آپ کے سامنے تین اصولی باتیں رکھوں گا یہ تین اصولی باتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روزے کے حالت میں کون سا کام مکروح ہے کون سا کام مکروح نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تین اصولی باتیں یہ تین ذابطی یہ تین میزان کیا ہے سب سے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی معصیت میں ہو اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آپ کے ملیں گی جیسے صحیح بخاری میں ابو حریر رضی اللہ کی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے اس لئے جو روزہ رہتا ہے وہ گندی باتیں فہش باتیں نہ کریں اور نہ جہالت والی باتیں کریں ایسے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شکت جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اسی طرح سے جہالت کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس میں دن گزارے تو یہ اور جیسی احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا گلت کام کرنا گناہ کیا کام کرنا یعنی ایک لفظ میں کہلیں کہ ماسیت کا کوئی کام کرنا یہ روزہ کے لئے نقصان دے ہیں اور ایسی چیزوں سے روزہ کے سواب پر فرق پڑ سکتا ہے اس لئے ایسی کوئی چیز ہمیں انجام نہیں دینی چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور مکروحات سوم سے متعلق دوسری اصولی بات جانتے ہیں مکروحات سوم سے متعلق دوسری اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو روزہ دار کو نواخذ سوم تک پہنچا دے وہ مکروح ہے دوسری الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے روزہ کے ٹوٹنے کا اس کے نقص کا یعنی اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو وہ کام مکروح ہے اب روزہ توڑنے والی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے جمع یا کھانا یا پینہ تو کوئی بھی کام جو ان تک پہنچا سکتا ہو وہ کام روزہ کے حالت میں مکروح ہوگا مثال کے طور پر جمع یا ناقظ سوم ہے اب اس تک کوئی بھی کام پہنچانے والا ہو وہ روزہ کے حالت میں مکروح ہوگا مثال کے طور پر تصور جمع یا مقدمات جمع سنوانہ نبیدعوت کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی روزے کے حالت میں مباشرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی دی ایک اور صحابی آئے انہوں نے بھی یہی اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی بعد میں آگے حدیث میں تشریع کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اجازت دی تھی وہ بڑھے تھے اور جن کو اجازت نہیں دی وہ نوجوان تھی تو نوجوان کے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں مطلع ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس لئے اسے ان چیزوں سے دور رکھا گیا ہے اس لئے یہ چیزیں روزہ کے حالت میں مناسب نہیں ہیں اس طرح سے کھانا بھی یہ ناخذ سوم ہے اب کوئی بھی چیز جو کھانے تک پہنچا سکے وہ روزہ کے حالت میں مناسب نہیں ہوگی مثال کے طور پر کھانے کا ذائقہ معلوم کرنے کے لئے چکھنا تو اس کی گنجائش ہے کوئی کھانا پکانے والا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن بیلا ضرورت یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے مثال کے طور پر کوئی مارکٹ میں ہے بازار میں گیا ہے اب وہ کوئی فائل فروڈ یا کوئی چیز خرید رہا ہے اب اس کا ٹیشٹ معلوم کرنے کے لئے وہ چکھ ہے تو اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح پینہ بھی ناکی سے سوام ہے اب کوئی بھی چیز اگر یہاں تک پہنچانے والی ہو تو وہ چیز بھی روزہ کے حالت میں مناسب نہیں ہوگی مثال کے طور پر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کرنا اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ پانی پیٹ کے اندر پہنچ سکتا ہے اس لئے یہ چیز بھی روزہ کے حالت میں مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں باقعدہ سنہ نبی دعوت میں ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب استنشاق کرو یعنی ناک کو ساپ کرو پانی سے تو اس میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزہ کی حالت میں ہو یعنی روزہ کی حالت میں ایسا نہ کرو تو پتہ یہ چلا کہ روزہ کی حالت میں استنشاق میں مبالغہ کرنا درست نہیں ہے خلاص اقلام یہ کہ تمام امور اور وہ تمام چیزیں جن سے روزہ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو جو نواقذ سوم تک لے جا سکتی ہو وہ ساری چیزیں روزہ کی حالت میں مناسب نہیں ہے یہ دوسرا اصول ہے یہ دوسرا ذابطہ ہے مقروعات سوم کا آگے بڑھتے ہیں تیسرا اور آخری ذابطہ جو مقروعات سوم کا ہے وہ یہ کہ ہر وہ کام جس سے روزہ دار کو کمزوری لاحق ہو روزہ دار کا جسم کمزور پڑ سکتا ہو وہ روزہ کے حالت میں مناسب نہیں ہے مثال کے طور پر حجامہ جس کو پچھنا لگوانا یا سینگی لگوانا کہتے ہیں یہ چیز روزہ کے حالت میں مناسب نہیں ہے اللہ ہے کہ کوئی آدمی جو بہت زیادہ مضبوط ہو بہت طاقتور ہو اس کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن عام لوگوں کے لئے یا کمزور لوگوں کے لئے یہ چیز مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کے جسم کو کمزوری لاحق ہو سکتی اس کے دلے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امرو انیس سو چالیس کہ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا روزہ کی حالت میں حجامہ یہ ناپسندیدہ ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بھی پوچھا گیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزہ کی حالت میں حجامہ کو ناپسند کیا جاتا تھا تو انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سی بخاری کے روایے تو وہ فرماتے ہیں کہ لا الا لعجل الزاف کی نہیں اس کو ناپسند نہیں کیا سکتا تھا مگر کمزوری کی وجہ سے تو ایکسپشن دیا کہ اگر حجامہ سے کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ کی حالت میں اسے پسند نہیں کیا جاتا تھا تو اس سے ایک اصولی بات معلوم ہوئی کہ جو چیزیں بھی ہمارے جسم کو روزہ دار کے جسم کو کمزور کر دیتی ہیں وہ چیزیں روزہ کی حالت میں مناسب نہیں ہیں اور اسی زمرے میں اس چیز کو بھی رکھ سکتے ہیں جس کا سامنا آج کی دور میں ہم سب کو ہوتا ہے اور وہ ہے خون دینا کسی کو خون کا عطیہ دینا تو جسم سے خون نکلوانا کسی کو عطیہ دینا تو یہ چیز بھی کیا ہے روزہ کی حالت میں مناسب نہیں ہے اگر کوئی بہت مضبوط آدمی ہو بہت طاقتور ہو اسے خون دینے میں کوئی دشواری لائق نہیں ہو سکتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی کمزور آدمی ہو تو اس کے لئے روزہ کی حالت میں مناسب نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو خون دے تو یہ تیسری اصولی بات ہے کہ ہر وہ کام جو روزہ دار کے جسم کو کمزور کر دے وہ روزہ کی حالت میں مناسب نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہجامہ لگوانا اور خون کا عطیہ دینا یہ دو مسئلہ ایسا ہے جو مختلفی ہے چنانچہ ہنفی شافعی اور مالکی یہ تینوں مذہب والے اس بات پر متفق ہیں کہ ہجامہ سے روجہ نہیں ٹوٹتا ہے پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خون کا عطیہ دینے سے بھی روجہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن فقہ حمبلی والے کہتے ہیں کہ ہجامہ سے روجہ ٹوٹ جاتا ہے یہ صحیح بات ہوئی ہے جو ہنفی شافعی مالکی یہ تینوں مذہب والے یعنی جمہور کہتے ہیں کہ ہجامہ یہ ناقض سوم نہیں ہے اور پھر اس ابنیات پر خون کا عطیہ دینا بھی ناقض سوم نہیں ہے خلاص اکلامی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے مکروحات سوم سے متعلق تین اصولی باتیں رکھی ہیں اب آئیے انہی تین باتوں کو ہم پھر سے آخر میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات کہ ہر وہ کام جو اللہ کی معاصیت میں ہو اس سے روجہ کے ثواب پر فرق پڑ سکتا ہے اس لئے اس طرح کی ساری چیزیں مکروحات سوم میں سے ہیں دوسری بات ہر وہ کام جس سے روجہ ٹوٹ سکتا ہو وہ بھی مکروحات سوم میں سے ہے تیسری بات ہر وہ کام جس سے روجہ دار کا جسم کمزور پڑ سکتا ہو وہ مکروحات سوم میں سے ہے تو مکروحات سوم سے متعلق یہ تین اصولی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھیں گی ان اصولوں کے دارے میں جو جو چیزیں بھی آتی ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ارتکاب سے ہمارے روزے پر فرق پڑ سکتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق تافرمائے آمین عرب العالمين ہمارے رکھنے کی توفیق تافرمائے